موسیقی مہنگائی ہوئی کس وجہ سے ہے اور یہ ملک آجس جو پوزیشن میں ہے اس کی وجہ جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ اگر دنیا کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے اس ملک پاکستان کریں ایک اپنا جو ہے اس کا کمبائن جو پاکستان کو آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ جیسے دوسرے ملک ہیں ان کے ان کو آپ نے وہ کہتے ہیں کہ پیمانے پر رکھیں کہ کون کس پوزیشن میں ہے تو پاکستان کو اللہ پاک نے ہر وہ نعمت دی ہے جو ایک کامیاب خطے میں ہونی چاہیے مثلا پہاڑ ہمارے پاس کےٹو اور ریکارڈک جیسے جس میں سننا پڑا ہوا ہے آپ کےٹو پہاڑی دیکھیں تو وہ ماؤنٹ ایوریس پاکستان میں کےٹو کے پہاڑ پاکستان میں ریگستان تھل ہمارے پاس میدانی علاقے ہمارے پاس ہر قسم کی فصل یہاں ہوتی ہے سمندر ہمیں میسر ہے اس کے بعد گوادر جائے سپورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں اس ملک کو دیا ہے اس کے بعد اگر خوج آپ نہیں دیکھیں تو ہماری خوج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک اپنا نام اور اپنا لوہ منوا کے بیٹھی ہے ہماری انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اسے ایک ایسا نام دیا ہے کہ جس سے بڑے بڑے ملک خائف ہے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ نے لیٹر ایسٹا بھی آپ افغانستان کا معاملہ دیکھا تو میرے خیال میں ہر وہ چیز اللہ پاک نے اس ملک کو دی جو ایک کامیاب خطے کو ملنی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا بنا وہ یہ تھا کہ یہاں دیانتدار ایماندار لیڈرشپ کا فقدان راہ شروع سے آپ دیکھ لیں کبھی جنرل آگئے تو کبھی سیاستدانوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دوئے جو آیا اس نے اپنا سوچا ایماندار قیادت اور جس طرح ایک ملک کو ایک لیڈر کو قوم کھڑی کرنی چاہیے تھی وہ قوم ہم نہیں کھڑی کر پا رہے ہیں نہ ہم ابھی تک اس کو اس کے نزدیک جا رہے ہیں سب سے بڑا علمیہ جو ہے میرے خیال میں میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے یہاں حرام حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے یہاں صرف اور صرف ہمیں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے ہیں چاہے وہ مزدور ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ظلم کر رہے ہیں جس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اگر کوئی امیر آدمی ہے تو وہ اپنے نیچے والے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں مطلب کہ ہر آدمی اس معاشرے کا ہر ارد آپ علماء بھی لے لیں میں علماء کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں علماء بھی لے لیں وہ بھی اس اس بیرتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ ساف کر رہے ہیں ہم بدقسمت قوم ہیں بدقسمت قوم تو خیر ہے نہیں ابھی ابھی تک نہیں ہے ہم قوم ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ فاغ نے اس ملک کو سب کچھ دیا لیکن دیانتدار نہ ہمارا کوئی ایسا لیڈر آیا جو دیانتدار میں ماندار ہو اور نہ ہی وہ کوئی ایسا لیڈر ہمیں ملا جو ہماری کم از کم اخلاقیات کھڑی کرے ہمارا ایک میار ہو شخصیت کا کہ ہمارا کردار کیا ہے ہر آدمی اپنے گربان میں جان کے تو میرے سمیت ہر آدمی شرم سار ہوگا کہ ہم کتنے بیمان ہیں ہم ایک دوسرے کو لوٹنے میں سر فرستنا ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ والا بائی کیوں نہیں ہے ہم کسی کو نہیں بخشتے اور آپ پھر ملکی معاملات کی طرف آ جائیں تو بیروکریسی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی اس ملک کا رہتی کہتی کہ جو قصر رہتی تھی وہ ہماری عدلیہ نے بیڑا غرق کر دی تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے یہاں ہر آدمی لوٹنے والا ہے یہاں کوئی اماندار نہیں ہے جو دیکھے ایک دوسرے سے بڑھ کے آ رہا ہے عمران خان کو لوگ لائے تھے لیکن عمران خان کے اردگرد پوری ٹیم جو ہے وہ بے ایمانوں کا اکٹ ہے تو آج ایسے میرا مور تھا کہ میں بات کروں لیکن میں اسے ایک حکومت کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے اس مہنگائی کو قابو کریں اور سب سے بڑا علماء اور جو سماجی کارکونہ ہے عوامین و مہندے ہے خدا کے لیے اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں اپنے کردار ٹھیک کریں اور پھر اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اس کی تنبیہ کریں ان کے اخلاق کھڑے کریں ان کے کردار کھڑے کریں اور پھر جا کے ہماری یہ قوم کھڑی ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں وہ ملک اور وہ قوم دکھائے جو پوری دنیا میں اپنا ڈنکا مارے اللہ آپ کا اور ہمارا آمین و ناثر ہوگی